آپ سبی کا سواغت ہے ہمارے گھر کی سواد میں آج ہم لو ہیلڈی کھچڑی بنائیں گے بلکل آسان طریقے سے وہ بھی شگر پیشنٹ والوں کے لیے آپ لو جرور ٹرائی کیجئے گا جرور بنائیے گا یہ کنوہ ہے کنوہ کی کھچڑی بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی پوسٹک ہے بہت اس میں لہسن کی کلیاں مرچی ٹاماتر بینز پیاز گاجر سملا مرچ اور جو سبجی آپ کو ہری سبجی میں جو پسند ہو وہ سب سبجی اس میں کٹ کر ڈال کر بلکل باریک کٹ لیجے گو بی مطر ہو مطر ڈال دیجے اس کو کنوے کو اچھے سے بین کر دو پانی سے دھول کر اس کو دس پانچ منٹ کے لیے رکھ دیجے گا مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساری سبجی ہم نے باریک چوب کر لیا ہے چوب کٹر سے آپ کو اگر تھوڑا بڑے ٹکڑے میں چاہیے تو آپ بڑے ٹکڑے میں رکھئے کوکر چڑھا دیجے اس میں ایک چمچ سرسو مسترل آئل تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں جیرہ ایک چمچ ڈال دیجے ہنگ پسند ہو تو ہنگ بھی ڈال دیجے گا جیرہ اچھے سے چٹکنے لگے جیرہ اچھی طرح سے پک گیا ساری سبجیہ ڈال دیجے سب سے پہلے پیاز لسن مرچی ادرک کا ٹکڑا اپسیملا مرچ گو بی مسروم گاجر بینز تماتر اور کنوہ بھی ڈال دیجے اچھے سے دو منٹ تک ملا کر اس کو ہلکا سا فرائی کر لیجے سوادنسار اس میں نمک ڈال دیجے حلدی پاورڈر ڈال دیجے اچھے سے ملا دیجے اس کو دو تین منٹ تک ملاتے رہیے پھر اس میں تھوڑا سا گرم مسارہ ڈال دیجے پانی بہت تھوڑا سا ڈالیے گا پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے آدھے گلاس سے کم پانی ڈالیے گا دو کٹوری تک بن جائے گا یہ دو سیٹی لگا کر یہ دیکھیں تیار ہو گیا اس میں دھنیا کے پتی ڈال دیجے سرف کر دیجے بہت ٹیسٹی بہت ہیلدی کوئی ویٹ جرننگ میں ہے اس کے لئے بھی فائدہ ہے شگر پیشن کے لئے بلکل فائدہ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے بائی بائی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے